تسل نکے کی کلیسیا کے نام پولو سسول کا پہلا خواہ تیسرا باہ پہلی آئیسے یوں لکھا ہے اس واسطے جب ہم زیادہ برداشت نہ کر سکے تو اتھینے میں اکیلے رہ جانا منظور کیا اور ہم نے تموتیس کو جو ہمارا بھائی اور مسیح کی خوشخبری میں خدا کا خادم ہے اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں مضبوط کرے اور تمہارے ایمان کے بارے میں تمہیں نصیحت کرے کہ ان مسیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گبرائے کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم ان ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں بلکہ پہلے بھی جب ہم تمہارے پاس تھے تو تم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں مصیبت اٹھانا ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تمہیں معلوم بھی ہے اس کے ساتھ پانچوے باب کی اٹھارویں آیت ہم پڑھیں گے لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آج کی دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جس کی نسل کو آج ہم تھینک لیس جنریشن کہہ سکتے ہیں ہم ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں انسان شکر گزار نہیں ہے عام طور پر شکر گزار یعنی خدا کے شکر گزار نظر نہیں آتے ہیں آخری زمانے کے مختلف نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آخری دنوں میں لوگ ناشکرے ہوں گے جو کچھ بھی ان کے پاس ہوگا اور وہ اس طور سے شکر گزار نہیں ہوں گے جیسے خدا چاہتا ہے رومیوں کے خط کے پہلے باب میں پولوس اصول کے ذریعے سے خدا نے انسانوں کے بارے میں یہ گلہ کیا کہ گو بہت سارے انسانوں نے بد پرستی چھوڑ کر جھوٹے ادیان چھوڑ کر مسیحت کو قبول تو کر لیا ببتسمیں لے لیے توبہ کر لیے مسیحی نام رکھ لیے لیکن انہوں نے خدا کی خدائی کے مطابق نہ شکر گزاری کی اور نہ اس کی تمجید کی تو یہ گلہ ہے خدا خدا کا انسانوں سے کہ جیسا وہ ہے جیسے وہ کام کرتا ہے جیسا وہ انسانوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے اس کے باوجود بھی جس طور سے خدا کی شکر گزاری کر دی چاہیے ویسے انسان نہیں کرتے ہیں عام طور پر کلیسیاؤں میں بھی وہ تمام لوگ جو خداون کے خون سے دھولے ہوئے ہیں خدا کی پہچان رکھتے ہیں اور خدا سے گونہ گون نعمتیں اور برکتیں حاصل کر چکے ہیں کبھی کبھی عبادتوں میں ان کو بھی زور دے کر ابھارنا پڑتا ہے کہ وہ خدا کے ضرور اپنا موں کھولیں خدا کی شکر گزاری کریں اور اگر کسی جگہ جیسے ہمارے ہی اگر پانچ سات سو لوگ یہاں پر موجود ہیں تو ہماری آواز شاید دوسری گلی میں نہ جاتی ہو کیونکہ ہمیں کیسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں عام طور پر انسان ناشکنے ہیں اور ان کی اس روش کا رنگ ہم پر بھی چڑھتا ہے ہم بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ہم اسی دھرتی اسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو شکر گزاری کے بارے میں کسی نے کہا تینک فولنس تینک فولنس تینک فولنس یعنی شکر گزاری is a gauge that measures your level of love for god شکر گزاری ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے نہ پا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کی کتنی محبت اگر ہم نے کسی کے کہنے ہی سے شکر گزاری کرنی ہے تو شاید وہ اتنی کچھ باعث برکت نہ ہو اور خدا کو خوش کرنے کا باعث نہ بنے بہت ساری چیزیں ہیں انسانی زندگی میں یا انسان کے دل میں جو زمین کی طرح ہے یوں اپنے آپ سے اگتی ہیں اتنی بڑی زمین ہیں کچھ ایسے کھیت ہیں جہاں پر زمیدار بیج بوتے ہیں تو اس کے مطابق فصل اکتی ہے لیکن بتیری دنیا میں ایسی چیزیں ہیں انگلستان میں ایسی ایسی جگہیں ہیں جہاں بغیر بوئے پھولوں کے ڈھیر خود سے پھولوں کے ڈھیر لگے خود رو ہیں فلیپین میں بانس اتنا مہنگا اتنا قیمتی فرنیچر بنتا خود رو خود سے اکتا کوئی نہیں بوتا ہے تو زمین پر بہت ساری چیزیں ہیں کچھ بونے سے اکتی ہیں اور کچھ از خود اکتی ہیں محبت بھی ایک ایسی فصل ہے جو کسی سے زبردستی کسی سے محبت یا عزت نہیں کروائی جا چلنی چاہیے اور شکر گزاری بھی ایسی ہی ہے اگر خدا بار بار ہم سے کہہ کہ شکر گزاری کروائے یا کسی انسان پر آپ احسان کرے تو وہ آگے سے شکر گزاری نہ کرے جو اکثر عام طور پر ایسا ہوتا ہے تو اس کا کیا فائدہ کہہ کہ کروائی جائے تو اسی سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم انسان کسی معاملے میں بھی اپنے مشاہدے میں ہمارے اندازے غلط ہو سکتے ہیں خدا کا اندازہ یا خدا کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی تو جب خدا انسان سے گلا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچائی پر مبنی ہے اور انسان اس سلسلے میں کمزور پائے جاتا ہے تو مختلف واقعات خدا کے کلام میں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو انسانی زندگی میں اور خصوص سے ایمانداروں کی زندگیوں میں جہاں اور کئی قسم کی کامیاں اور خامیاں نظر آتی ہیں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں ایک بڑا نقص ہم انسانوں کی روحانی زندگی میں جو اکدار دھبے یا جھری کی ماند ہو سکتا ہے وہ ناشکرہ پن ناشکرہ پن کو سادہ الفاظ میں یہ بھی سمجھئے کہ ناشکرہ پن ایسے ہی ہے جیسے اپنے لئے خود آسمان بند کر لیا جائے کیونکہ شکر گزاری ایک ایسا دروازہ ہے جو خدا کی برکات کے کھلنے کا دروازہ ہے آپ شکر گزاری کر کے دیکھئے کسی لالج کی تحت نہیں خدا کے کلام کو سمجھ کر ایمان سے سنجیدگی سے سچائی سے تو آپ دیکھیں گے کہ نتنے برکات کے دروازے شکر گزاری کے وسیلے سے کھلیں گے کہ ایسا کرنے سے خدا کی عزت بھی ہوتی ہے خدا کو خوش بھی کیا جاتا ہے اور خدا کی مرضی بھی پوری کی جاتی ہے اب تھسل نکے کی کلیس سیا کو جب پالوس اصول نے خط لکھا تو تھسل نکے کی کلیس سیا کا ایک بڑا مسئلہ تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یونانی لوگ تھے اور یہ بدپرس لوگ تھے یہ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ تھے اور پالوس اصول اور دیگر خادموں کی خدمت گواہی پرچار کے نتیجے میں یہ مسیحی ہو گئے جب یہ مسیحی ہو گئے تو جیسے آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اگر آج کوئی غیر مسیحی مسیحی ہو جائے تو اس کی برادری اس کے گھر والے اس کے مخالف ہو جائیں گے اور وہ اس کو ستائیں گے اور واپس لانا چاہیں گے اور کبھی کبھی لوگ قتل بھی کر دیے گئے ہیں کیونکہ سمجھا یہ گیا ہے کہ اس نے برادری کی ناک کٹوائی ہے اور اس نے اپنا مذہب کیوں چھوڑا ہے تو گو یہ بودپرس لوگ تھے لیکن تھسلکے میں سے جتنے لوگوں نے خدا ان کو قبول کیا تو ان کے رشتہ دار ان کی برادری وہ لوگ جو تھے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ ان کو ستانے لگے اور ترہ ترہ کی مسیبتوں کے لانے کا باعث بنے تو پھر بزرگ پولوس رسول کو کلیسیہ کو خط لکھ کر تو خدا کی مرضی سمجھانی پڑی اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے جب ہم آپ کے پاس آئے ہم نے آپ کو خدا کا کلام سنایا تو ہم نے اس وقت ہی اور دکھ سہنا ضرور ہے بلکہ لکھ ہم اس کے واسطے مقرر ہوئے ہیں تو لہٰذا جو مسیبت تھسل نکے کہ ایماندارو آپ پر آئی ہوئی ہے اس کے سباب سے کوئی نہ گھبر آئے اس نے ان کو کہا اب یہ کہہ کر تو پھر یہ کہا کہ ہر بات میں شکر گزاری کرو اب انسانی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں بہت سے انسانی زندگی کے تجربات ہیں جن میں اسے انسان کو گزرنا پڑتا ہے اور کئی کئی ایسے واقعات ایسے تکلیف دے تجربات ہیں جن میں جن کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے اور جب وہ اس آئیت کو پڑتا ہے کہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کی جائے یہ خدا کی مرضی ہے ہمارے بارے میں تو کبھی کبھی پھر ہماری اکل وہ ہمارے خلاف یا کلام کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں اس بات میں کیسے شکر گزاری کر سکتا ہوں یہ کون سی شکر گزاری کرنے والی بات ہے جب انسان کو ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی نقصان یا گھاٹے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو کہا جائے کہ سب چیزیں مل ملا کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں لہذا تو شکر گزاری کر تو یہ ایک مشکل کام ہے کہنے کی حد تک پڑھنے کی حد تک آسان نظر آتا ہے لیکن جب انسان ایسے حالات میں گھرتے ہیں اور ان حالات میں یعنی دکھ کی حالت میں تکلیف کی حالت میں ستائے جانے کی حالت میں خدا کی شکر گزاری بہت کم لوگ کرتے ہیں جیسے ابھی میں نے کہا کہ شکر گزاری ایک ایسا گیج ہے ایسا پیمانہ ہے جس سے کسی بھی روحانی آدمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر خدا کی کس قدر محبت ہے اس کے ساتھ ایک اور سچائی جڑی ہوئی ہے وہ بھی انسان کی بڑی کمزوری ہے اور وہ ہے خود گرزی اگر میں اور آپ خود گرز ہیں تو پھر جب جب خدا سے ہماری اغراز پوری ہوتی رہیں گی تو ہم شکر گزار رہیں گے جب نہیں ہوگی تو خود گرزی ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے سے روکے گی اور اس کی واضح مثال ہمیں ایوب کی زندگی سے ملتی ہے جب ایوب خدا کی وجہ سے پراسپر ہوا خوشحال ہوا باسر ایک سردار بن گیا بڑا دولت من ہو گیا سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جب وہ بیمار ہوا اور اس کی بیوی نے اسے کہا کہ ایسی حالت میں کیا تو خدا خدا کرتا کہاں ہے تیرا خدا اگر تیرا خدا ہے اور وہ شافی ہے تو بیمار پڑا ہے تو مجھے تو تیرے خدا کی سمجھ نہیں آتی چھوڑ ایسے خدا کوئی فائدہ نہیں اس طرح کے خدا کی پیروی کرنے کا اس کا نام لینے کا اور اس کی اس کی عبادت کرنے کا اور اس کا اقرار کرنے کا پھر اس شخص نے یہ بات کہی تھی جو سینری حروف سے لکھنے کے لائق ہے کہ تو تو ندان اور تو کسی باتیں کرتی ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں تو جو خود غرض آدمی ہوتا ہے جو پوری ہوتی رہے جو کچھ وہ چاہتا ہے یا چاہتی اس کے مطابق ہوتا جائے تو وہ خوش ہے وہ شادمان ہے وہ شکر گزار ہے خدا کا بھی اور انسان کا بھی جہاں اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہو جہاں اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو اور جہاں اس کے مفاد کو کچھ نقصان پہنچے تو خود غرص انسان کی بھلے وہ شہر کی صورت میں ہو یا بیوی کی صورت میں ہو یا ہم خدمت کی صورت میں ہو یا شہری کی صورت میں جہاں مفادات کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچتا ہے تو خود غرص آدمی انسان مشتل ہو جاتا ہے کیونکہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے خود غرزی نہیں سہتی ہے خود غرزی حملہ کرے گی خود غرز انسان بیزت کرے گا وہ مار پیٹ پر اتر آئے گا وہ بیزت ہی کرنے پر اتر آئے گا وہ زبان درازی کرنے پر اتر آئے گا کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پاتے تو محبت انسان کے ساتھ ہو یا خدا کے ساتھ ہو تو دونوں صورتوں میں انسان شکر گزار ہوں گا آج صبح مسیحی زندگی کی ایک لاغت ہے مسیحی زندگی کا جو سفر اور راستہ ہے اس کے بارے میں وہ کون کون سے سٹیشن ہیں جن پر پر سے ہمیں گزر کر آگے منزل تک کونچنا ہے اس کا ذکر بائبل بھری پڑی ہے آج میری دعا ہے مجھے خود بھی اور آپ سب کو اس بات کی سمجھ آئے کہ جو کچھ ہمارے واسطے ٹھرایا گیا ہے جو جو کچھ ہمارے بارے میں کہا گیا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر خدا نے وہ کچھ ہمارے اوپر نہیں آنے دیا تو پھر بے اختیار شکر گزاری ہمارے دلوں میں سے نکلنی چاہیے یا نہیں نکلنی چاہیے کلام مقدس کی شہادت سے چند ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس خیال سے کہ خدا ہمیں ان باتوں کی سمجھ دیں رومیوں کے نام پولوس اصول کا خط نکال لیے اس کا آٹھوں باب رومیوں کے نام پولوس اصول کا خط اس کا آٹھوں باب اور اس کی پینتیسویں آیت میں سات باتیں لکھی ہوئی ہیں سات باتیں لکھی ہوئی ہیں بہحسیت کرسچن ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا کسی نہ کسی روز اور وہ سات باتیں کیا سب سے پہلی بات جو مسیحی زندگی میں جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑھنا ہی پڑھنا یا پڑھ سکتا ہے وہ ہے مسیبت مسیبت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تھسل نکے کی کلیسیہ تھسل نکے کی کلیسیہ نے جب خدا ان کو قبول کیا تو اپنوں ہی نے ان کے خلاف کھڑے ہو کر تو ترہ ترہ کی مسیبت یا مسائب ان کے لئے کھڑے کر دیئے اور وہ بڑے پریشان ہوگے کہ ہم نے تو اچھا حصہ چنہ تھا ہم نے تو سچائی کو پسند کیا اور راہ حق اور سچائی کے دعوے دار کو ہم نے اپنا خدا من مان لیا ہم نے کیا قصور کیا کہ لوگ ہمارے مخالف ہو گئے ہیں کیوں یہ ہمیں ستاتے ہیں کیوں یہ ہمارے لئے مختلف قسم کی مسیبتیں کھڑی کرتے ہیں ہی بات نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہوئی ہے جب ہم شروع شروع میں خدا کا کلام لے کر تمہارے علاقے میں آئے تھے ہم نے اس وقت ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ کرسچن لائف کو اتنی آسان زندگی تھوڑی ہے یہ مذہب کو اتنا آسان راستہ تھوڑی ہے یہ تو سلیبی راستہ ہے یہ تو مسیح کے نقش قدم پر چل نقش مسیح نے خود کہا تھا کہ جب انہوں نے ہرے درخت کے ساتھ ایسا کیا تو سوکھے کے ساتھ کیوں نہ کریں گے مسیح نے تو خود کہا کہ میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے دعوت رکھیں گی تمہیں ستائیں گی تمہیں عدالتوں میں پیش کریں گی میرے نام کی خاطر وہ تمہیں برا جانیں گے برا جانیں گے تو بزرگ پالوس سل نے تھسل نکے کی کلیسیہ کو یہ بات کہی جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم تمہارے پاس آئے تھے تو ہم تم سے کہا کرتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سری مسیبتیں سہیں اور پھر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں اور ہم انہی کے واسطے مقرر بھی ہوئے ہیں لہٰذا ان مسیبتوں سے کوئی نہ گبرائے بلکہ ہر بات میں جس میں مسیبت بھی شامل ہے ہر بات میں خدا ان کی کیا کی جائے شکر گزاری کی جائے آج یہ بھی یاد رکھئے اور یاد کیجئے اپنے باپ دادا کو اگر ہمارے باپ دادا نے کبھی آج سے کچھ سو سال پہلے مسیحی مذہب کو یا ایمان کو قبول نہ کیا ہوتا تو آج مجھے اور آپ کو توبہ کر کے مسیح کو قبول کل لاغت فرق ہوتی انہوں نے ہمارے لئے آسانی پیدا کر دی میرا خیال ایک دو ہزار سات کی بات ہے میں کوئت میں کسی جگہ میٹنگز کرو رہا تھا کوئت میں تو ایک شخص میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ مجھے آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہیے میں نے کہا کیا کیا چاہتے آپ کہتے میں بڑا پریشان ہوں میں نے کچھ آپ کی دل کی بات کرنی آپ سے میں نے اس کو وقت دیا میں نے کہا پاسٹر کے گھر آئیے میں آپ کی بات سنوں گا وہ شخص آیا میرے پاس وہ غیر مسیحی تھا اور وہ افغانستان سے تھا تو میں نے کہ بتائیں کیا تکلیف ہے آپ کہہ لگے کہ میں مجورٹی کمیونٹی سے ہوں اور میں نے خدا یسو مسیحی قبول کیا میری زندگی تبدیل ہوئی میں نے کہ اچھا پھر کیا ہوا کہ لگے آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی بیوی کو کہ کہ میں نے ایک نیا راستہ پیچان تو میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میری ہم خیال ہو جا اور مسیح پہ ایمان لیا تو اس کی بیوی نے اس کو کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب تو ایسائی ہو گیا اس نے کہا مطلب تو یہ یہ اس خاتون نے اپنے باپ کو بتایا کہ ہماری ازدوائدی زندگی میں ایک اس کو سمجھایا کہ تو اس بات سے باز آجا اور یہ اچھا نہیں ہوگا اس نے کہا جو راستہ میں نے جان لیا ہے میری جان بھی چلی جائے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تو انہوں نے کہا چونکہ تو اسائی ہو گیا کافر ہو گیا لہٰذا تیرا نکاح ٹوٹ گیا تو بیوی بھی چھین لی تو بچے بھی چھین لی اور اس کے پیچھے لوگ لگ گئے اس کو قتل کرنے کے لیے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اس کو دبائی میں بھیج دیا جب وہ دبائی میں گیا کچھ عرصہ چھپا ہوا رہا ادھر ادھر پتا چلا پھر سے پیچھے آدمی اس کے لگ گئے اور کسی خاندان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے دبائی اس کو کوئیت میں بھیج دیا کچھ سات فٹ جوان آدمی اور میرے سامنے اتنے اتنے موٹے آنسور ہو رہا کہتے ہیں میری بیوی میرے بچے مجھے بہت یاد آتے ہیں میرے لیے دعا کریں خدا کو ایسا راستہ پیدا کرے اور میں ہمیشہ خود بھی یہ کام کرتا اور آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مربانی کر گئے ہمارے باپ دادا جنہوں نے اچھے وقت میں خدا انہی سمسی کو قبول کر لیا اپنے جھوٹے ادیان چھوڑ کر میں وہ اتنی بڑی کوئی قربانی دینی نہیں پڑی جو آج کسی غیر مسیحی کو اگر وہ خدا ان کو قبول کرتا ہے کہیں کہیں ظلم نہیں ہوتا ہے کہیں کہیں لوگ زندہ بھی نہیں رہتے ہیں ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے اور ایوینجلیزم کے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے کیونکہ ہر آدمی دکھ اور تکلیف سے گزرنے والے مذہب کو قبول کرنا نہیں چاہتا وہ آسانی چاہتا ہے کہ ہر چیز کی اجازت ہو کوئی پرہیزگاری نہ ہو کوئی کچھ منع نہ ہو آسانی سے آپ بہشت میں چھلے جائیں یہ انسان انسان کی سوچ ہے لیکن مسیحی زندگی میں بتایا گیا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سا دکھ سہ کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں یہ سلیبی راستہ ہے یہ مسیح کی پیروی کی لاغت ہے یہ وہ دکھ ہیں جو ہمارے استاد نے سہے اور ہمارے واسطے یہ مقرر کر دیا کہ شگرد کے اگر تھسلنکے کلیسیہ کو لکھا گیا پہلا خط اور پہلا باب اگر آپ پڑے تو جب پولوس خط لکھنے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یعنی یہودی ہوتے ہوئے پولوس نے مسیح کو قبول کیا تو یہودیوں نے اس کو ستایا پھر اس نے تھسلنکے کلیسیہ کو دارو جب تم نے خدا کو قبول کیا تو تمہیں بھی ان مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان مسیبتوں کا سامنا کر کے تم ہمارے اور خدا یسو مسیح کی ماند بنے تو مسیح اسان مذہب نہیں یہ اسان راستہ نہیں یہ مسیح کے نقش قدم پر سلیب کندے پر اٹھا کر جس کا رد کیا جانا ہے ریجیکشن ہے الزام تراشی ہے خوف ہے دھمکانا ہے خون بہانا ہے اور یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دونا ہے یہ سلیب صرف گلے میں پہننے کے لئے نہیں ہے اس سلیب کا جو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دکھ ہے زلت ہے رسوائی ہے الزام تراشی ہے ظلم ہے ناحق ستایا جانا ہے اور یہ وہ راستہ ہے جب مسیح نے کہا تھا اگر کوئی میرے پیچھے آئینا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے پھولے مسیبت کے بارے میں لکھا ہے کہ رومیو کچھ مسیبت ہے جو ہم اپنا بویا کاٹ رہے اس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے شگردیت کی لاغت اس میں شامل نہیں ہے کچھ ہماری مسیبت اور ہمارے دکھ جو ہے وہ ہمارے اپنے ہیں ہم اپنا بویا کاٹ رہے اور لکھا صاف کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ سر پر آئے گا تو کچھ دکھ مسیبت ہیں ان میں ہمیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں گناہ کر کے مکھے کھاؤں اور میں سمجھو میں مسیح کی خاطر دکھ سہر ہوں میں گھوڑوں اور خچروں کی معنی جنہیں سمجھ نہیں ہے نادانی کی حرکتیں کرتا پھر اور میں کہوں وہ خداون کی خاطر نہیں ہے وہ میری اپنی ہماکت میری اپنی بیوکوفی کی ماند ہے کی وجہ سے ہے یا میں جو کچھ بویا ہے میں وہ کاٹ رہی ہوں یا کاٹ رہا ہم جس مسیبت کا ذکر کرتے ہیں یا روح القص جس مسیبت کا ذکر کرتا ہے کہ ہم اس کے مقرر ہوئے ہیں یہ وہ ساری مسیبت ہیں جو مسیحی ہونے کی وجہ سے اپنے ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے اپنی بات پر قائم رہنے کی وجہ سے خدا کی مرضی بجال آنے کی وجہ سے اس کے حکمات اور تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو مسیبت ہم سہتے ہیں اس کا عجر ہے وہ سہیں گے تو ہم اپنے خداون یسو مسیح کی مانند بنیں گے وہ ہرا درخت ہے ہم سوخد رکھتے ہیں اگر اس کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم ایڈنٹی فائی کرتے ہیں مسیح کے ساتھ اس طرح سے ہماری مشہبت پیدا ہوتی ہے چیز ہے جو انسانوں کو دلی طور پر ڈاما ڈول بھی کرتی ہے لوگ خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں گبراہ بھی جاتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے ایمان سے منکر بھی ہو جاتے ہیں دباؤ کے نیچے آ کر ٹھیک ہے تو یہ ایک احتیار ہے جو عبلیس استعمال کرتا ہے اور پھر مسیبت ہے اور پھر ہے تنگی مسیبت ہے تنگی ہے یعنی جینا حرام ہو جائے جینا دشوار ہو جائے مشکل ہو جائے انسان خدا کی دی ہوئی زندگی سے لطف اندوس نہ ہو سکے زندگی میں اچھے دن نہ دیکھ رہا ہو اور صرف سچائی کی خاطر سچ بولنے کی خاطر اور ایک سچے ایمان اور سچے خدا کو قبول کرنے کی خاطر اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جائے معاشرے کی طرف سے تاریخی کی قوتوں کی طرف سے تو یہ بھی ایک حالت ہے جس میں لوگ اتنا پریشر ڈال لیں گے دفتروں کے اندر گلیوں محلوں کے عبادیوں کے اندر اور لوگوں کو ایسے جیسے ان کا دم گھڑتا ہے ان کو ایک فریڈم نہیں ہوتی ہے ازادی نہیں ہوتی ہے وہ خوشی سے عزت کے ساتھ اجینے میں ہر طرح کی دشواریاں محسوس کرتے ہیں اور پھر تیسری بات لکھی ہے ظلم میں کبھی کبھی جب لوگوں کو ظلم سہتے وے دیکھتا ہوں تو میں اتنے میرے دل میں شکر زاری پیدا ہوتی ہے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاؤ میں نے آج تک اس طرح کا واقعہ سنا نہیں ہے جب میں نے اس کی ایمیل کو پڑا تو میں کئی دن سو نہیں سکا ہوں اور ہوا یہ تھا کہ ترکی کے شہر استمبول میں کچھ جرمن جرمن بسنس مین تھے کاروباری لوگ تھے جرمن استمبول ترکی میں تو وہ ساتھ ساتھ مسیحی کی گوہی بھی دیتے تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کو غیر مسیحی کچھ مل گئے تو انہوں نے اپنے گھر میں ان کی ایک بائبل سٹڈی شروع کر دی تو تین چار لڑکے کہ ہمیں مسیحی بڑی دلچسپی ہے تو وہ آ کر ان سے کلام سیکھنے لگے پھر انہوں نے مشنری کو کہا جو بزنس مین بھی تھا کہ ہمارے ایک دو اور دوست ہیں تو وہ بھی ہماری کلاس میں آنا چاہتے ہیں اگر آپ کی جازت ہو تو ہمیں ان کو بھی بلا لیں انہوں نے کہا ان کو بھی بلا لو تو پانچ چھے لوگ ہو گئے اور وہ بائبل سٹڈی کرنے کے بہانے ہمیں مسیحی اچھی لگتی ہے ہم مسیحی ہونا چاہتے ہیں تو یہ کلاس ہو رہی ہے ایک دن ان میں سے دو آدمی اسلے کے ساتھ اور اپنے ساتھ خنجر چھپا کر لائے اور انہوں نے کیا کہ اس مشنری کو جو اس دن ان کو تعلیم دے رہا تھا اس کو انہوں نے رسوں سے باندھا اور باندھ کر تو خنجر نکال کر پہلے اس کے ہونٹ کٹے اس کے بعد انہوں نے اس کی انگلیاں کٹی پھر اس کی ہتھیلی کٹی پھر اس کا ناک کٹ جسم کا ایک عزو اس شخص کا کٹ کر پھر اس کو شوٹ کر دروازہ لاکھ کر تو وہ دیواروں سے پھلانگ کر تو غائب ہوگی کیونکہ وہ فارنرز رہتے ہیں وہ رہتے تھے پولیس کو پتا چلا وہ انہوں نے تالے والے توڑے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے کٹی اپنے کمپیوٹر میں ایمیل اتنی اس کے اندر ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی کہ کس قدر ظلم کر کے ان آدمیوں کو نہ حق ستایا گیا عذیت اور دردناک موت یا شہادت کا انہوں نے سامنا کی میں جب ان واقعات کو دیکھتا ہوں تو میں کبھی کبھی اکیلہ بیٹھ کے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں میں کہتا ہوں خدا ہم نے تو بھی اتنا سا ظلم بھی تیرے لئے نہیں سہا ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں مطلب جتنی اگر ہم ایک ترازو ہمارے پاس ہو اگر جو جو برکات خدا نے ہمیں دی اگر ایک پلڑے میں ہم وہ ڈال لیں اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ خدا ہم کی خاطر کتنا کچھ ظلم ہمارے اوپر ہو ہے پھر بے اختیار ہم خدا کی شکر گزاری کرنے لگے کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں ایک ایسی روش میں جی رہے ہیں جہاں تھنڈے دل کے ساتھ سوچنے کا وقت گیان دھیان کرنے کا وقت غور و خوص کرنے کا وقت انسان کے پاس نہیں ویسے دوڑتا جا رہا ہے سائے کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہے دوڑتا جا رہا ہے اتنا وہ مسروف ہے کہ وہ کبھی تسلی سے خدا کی نعمتوں کا شمار نہیں کرتا ہے کبھی وہ سوچتا نہیں ہے کہ خدا نے مجھے کتنا نوازا کلام کے مطابق تو اتنا کچھ ہے جس میں سے گزرنا پڑتا ہے پڑنا پڑنے کا اندیشہ ہے لیکن خدا کی کتنی مربانی ہے کہ خدا نے مجھے نہیں پڑنے دیا چند ماہ پہلے کوئٹہ میں کوئی غیر مسیحی مسیحی ہو گیا دوسروں کو پتا چلا انہوں نے راستے میں اس کو شہید کر دیا ہم نے کیا سہا مسیحی زندگی میں تو مسیحی سہنہ لکھا اس کے لئے ہم بلائے گئے ٹھتنگی ہے ظلم ہے ظلم آپ کے چائنہ کمر خلدو مشنری بائیس سے پچیس سال کی عمر لڑکا لڑکی ینگ کوئٹے میں جھیل کی منادی کر رہے تھے ان کو اگوا کر لیا گیا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے تو ان کو پھینک دیا گیا اپنا ملک چھوڑ کر آئے تھے اس مسیح مسلوب کی خاطر جنہوں نے یہ نہیں کہ مسیبت میں انہوں نے مدد نہیں کی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جان دینے تک بھی کیا رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا تو جب ہم مسیبت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آج تک میں نے کتنی کو مسیبت خدا ان کی خاطر صحیح ہے جب ہم تنگی کو دیکھتے ہیں کتنی کو تنگی ہے خدا نے ہمیں کوئی شادگی بکشی ہے باعزت روزگار ہم کر رہے ہیں سرکاری کئی میکموں میں آل آل عوضوں پر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی عزت ہے ان کی بڑی عزت خدا نے دی ہے عدار آپ اپنے قائم کر سکتے ہیں عبادت ہم آزادی سے کر رہے ہیں میوز کا شور اور ہماری عبادتوں کا شور اردگر سارے لوگ برداشت کری رہے ہیں تو مسیبت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ جب سے میں نے خدا کو قبول کیا میں نے کس قدر مسیبت صحیح ہے مسیح کی خاطر ہاں اپنی ہماکتوں سے اگر صحیح ہے تو اس کا عجر نہیں ہے وہ کتنا ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے یہ بڑی شرم اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک سے بہر بہر سارے مسیحی جھوٹ بول کر سیاسی پناہ لے لیتے ہیں جھوٹی ایف آئی آر کٹوا لیتے مجھے کسی نے کہا کسی تھانے دار کو دس زار رپیہ دیں تو ہنی رسالت آپ کے خلاف کیس کر تو آپ کو ایف آئی رکار دے گا آپ ویزا مل جائے گا آپ مریقہ جا کے بیٹھ سکتے میں نے کہ یہ کیسے ہو سکتے آپ ہم کروا سکتے دس ہزار رپیہ لگتے اور نام بتایا کہ یہ یوں بندے ہیں جنہوں نے اس طرح سے روا کہ تھائی لینڈ بیٹھ ہے کمریکہ بیٹھ ہے میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ خدا ان کی عدالت میں کیا مو لے کے کھڑے ہوئیں گے میرا خیال ہے اس وقت کوئی اور کچھ نہیں تو کچھ چھ ہزار کے قریب میرے حل مسیح ہوئیں نہیں کہہ رہے کہ اس ملک میں سب کچھ اچھا ہے جو تصویر کا دوسرا روخ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں لیکن ہم سچے خدا ان کی پیر بھی کرتے اگر ہمارے زندگی میں سچ نہیں ہیں تو مسیح کے پیروکار نہیں ہو سکتے مسیح 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 تک ظلم ہے اور کال ہے اگر میں کبھی سوچتا ہوں کہ سارے مسیح مسیح ہونے کی وجہ سے سرکاری میکموں سے اور پرائیوٹ ہر جگہ سے نوکریوں سے نکال دیا جائے تو ہمیں روٹیکان سے ملے گی لیکن ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کئی ایسے لوگ ہمارے دائم آئے ہیں جو مسیح ملازمین رہو کرتے وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کو خدا نے رکھا ہوا ہے اپنی آنکھ کی پتلی بنا کر کوئے بچوں سے گوشت اور بوٹیاں روٹی چھین تے ہیں خدا نے علیہ کو کوئوں کے وسیلے سے مہیع کی حیرت کی بات اور آج آج کے دور میں ہم اس بات کے گواہ ہے کہ اس ملک میں جہاں جہاں خدا نے آپ کو عزت دی ہے جہاں آپ حلال کی کمائی کھا رہے ہیں اپنی میند اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر آپ کسی نہ کسی عوضے پر ہیں مقام پر ہیں اور قانون آپ کا ساتھ دیتا ہے خدا آپ کا ساتھ دیتا ہے اور جیسے ایلیا کو قبوں کے ذریعے سے خدا نے خورا کھلائی جو کہ چھیننے والے ہیں تو خدا آج ہمیں آج ہمیں کھلاتا ہے میں جب پاکستان کے مختلف شہر میں جب میری بڑے بڑے افسروں کے ساتھ ملاقات ہوتی یہ کرسچن سرکار میں ہیں سیاست میں ہیں سمات جی کار کون ہیں ادھر ادھر تو فورسز میں ہیں تو ہمارا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے کہ پیچھے اندکہ خدا اس کی حمایت ہے کہ خدا غریب گھرانوں سے بچے پڑھ کر آج مقابلے کے امتحانوں میں کامیاب ہو رہے ہیں اور خدا اچھی اچھی جگہ ان کے لیے پیدا کر رہا ہے یہ خدا کی مربانی ہے سو مسیبت کے حوالے سے اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھا جائے تنگی یا ظلم یا کال کے حوالے سے دیکھا جائے یا ننگا پن کپڑا ہی نہیں پہننے کو اور ننگے پن کے ساتھ ظلم بھی جڑا ہوا ہے کبھی کبھی پنجاب میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی عورت کے کپڑے پھاڑ کے اس کو ننگا کر کے سارے بزار میں گھمایا گیا پاکستان میں ننگا پن بھی ظلم کی ایک نشانی ہے آپ کو یاد ہے کہ وہ شخص جو یریوشلم کو چھوڑ کر تو یریو کی طرف جا رہا تھا تو اتار لی اس کو ننگا کر دیا زخمی حالت میں چھوڑ گئے کئی کسی کھیت میں سے کسی کی لاش مل رہی ہے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہے میریج لاہی میں تبہی سے تبہی ہے بے وفائی کے زخم پر زخم ہے نت نئی بیماریاں ہیں جیون ساتھی کو ہو یا بچوں کو ہو میں کہتا ہوں آپ شمار کر تو دیکھیں کہ کتنا کچھ ہے جس سے خدا نے ہمیں بچایا ہوا ہے اسرائیل میں ایک ٹاور تھا ایک برج تھا جس کے نیچے اٹھارہ بندے بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے تھے جیسے کسی چورستے میں لوگ بیٹھے تھے وہ برج دھڑم کر کے ان کے اوپر گر گیا اٹھارہ بندے دب کے مر گئے تو کسی نے مسی یسو سے سوال کیا کیا یہ آدمی بچار معصوم لوگ کیا قصورت ہے ان کا کیا یہ دوسروں سے زیادہ گناہ گار تھے یہ بچار آنن فانن یہ آفت ان کے اوپر آگئی ہے اڑی مر گئے بہن و بھائی اگر ہم پر یا ہمارے گھرانوں پر ایسی کو آفت نہیں آئی ہے تو کیا ہمیں شکر گزار نہیں ہونا چاہیے کتنی عورتیں ہیں چائل برز سے مر گئی ہیں راخل کو دیکھئے چائل برز سے اگر خدا نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے آپ ان کو پال رہے ہیں آپ کا ترکش ان سے بھرا ہوا ہے کس کس بات کے لیے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہم انسانوں کو خدا کا اس طور سے شکر گزار ہونا چاہیے جیسے کہ وہ چاہتا اگر ہم پر کوئی ظلم نہیں اگر فرض کرے یہ سارے علاقے کے لوگ کٹھے ہو جائیں یا آکے ہمیں گھیر لے بند کرو یہ دعا نماز کیا کریں آپ ہم کیا کر لیں پولیس کو بتائیں پولیس کہ یہ مذہبی مانگام ہمیں نہیں آتے ہمیں ہمیں دل کی اتھا گھرائیوں سے ایک ایک بات گن کر شمار کر خدا کا شکر بجا لانا چاہیے کہ خدا نے وہ کچھ جو کلام کے مطابق ہمارے ہمارے لئے ہو سکتا ہے یا اس میں سے ہمیں گزرنا پڑے گا لیکن خدا من نے اپنی لازوال محبت میں اپنی پروردی گاری میں اپنی شفقت کی کسرت سے خدا نے خدا نے ہمیں ان حالات میں سے نکالا ہے پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کے پی کے سرحد میں حکومت نے ایک نوٹیفکیشن نکالا کہ کسی گھر میں کوئی کسی گھر کوئی عبادت کے لئے نہیں استعمال کر سکتا اور اگر کوئی شخص کسی کو قرائے پہ گھر دیتا اور وہاں عبادت ہوتی ہے تو کاروائی قرائے پہ مکان دینے والے کے خلاف ہوئے گی یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا جس کے نتیجے میں ہمارے اپٹاباد کے چھے چرچز کی عبادت جو تھی پولیس نے آکے بند کر لیں کہ آپ یہاں عبادت نہیں کر سکتے یہ گھر قرائے کے لئے اور مالک پر ہم کیس کریں گے اگر یہاں آپ نے عبادت کی میں سوچ رہا ہوں کہ آج سے کوئی تیس سال پہلے ہم اس دیوار کے ساتھ دھائی سو روپے کا قرائے کا مکان تھا تیسری منزل پر ہم وہاں عبادت کرتے تھے بیس برانچ آپ کی اس چرچ سے اس شہر کے اندر اور بھی ہے کراچی میں تو اگر وہ بند کروا دیتا کوئی بند کروا دا گھر میں بند نہیں کر سکتے تو پھر آج اکیس بائیس اور طربت میں چرچ کیسے ہوتا کیوں لکھا ہے ہر بات میں ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو مسیح یسو کے وسیلے سے تمہاری بابت خدا کی یہی مرزی تو جب ہم ان چیزوں پہ سوچتے نہیں ہیں غور نہیں کرتے ہیں جیسے گاڑی زندگی کی چل رہی ہے چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے اور گو ہم گاتے ہیں کہ ایک سو تین زبور کہ آئے میری جان خدا کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر لیکن کرتے ہم فراموش اس طور سے یاد نہ کر گوھر نہ کر گیان دہان نہ کر اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی بھی کلیسیہ میں ساری رات کی دعا تو وہ کھلا ٹائم ہوتا ہے انسان کے پاس کھلا ٹائم اس کی بھلائیوں کے بارے میں اس کی مربانیوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے اور شکر گزاری کا ہونٹوں کا پھل خدا کے مذہبے پہ وہ رکھ سکتا ہے پھر کبھی کبھی خدا پرس لوگ خود سے بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ وقت ہے آج میں اتنے گھنٹے خدا کی حضوری میں ٹھہروں گا میں اس دن دعا روزے میں ٹھہروں گا یہ پبلک ہالیڈے آ رہی ہے اور سرکاری چھٹی ہے اس نے میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا میں دعا کروں گا میں روزہ رکھوں گا میں خدا کے قدموں میں اس کے بارگاہ میں میں ٹھہروں تو اس میں پھر اور وہ کون کون سے کام ہیں جو یہ والی جگہ لے لیتے ہیں پھر ہے خطرہ اور پھر ہے تلوار ان وقتوں میں لوگوں کو تلوار دکھائی جاتی تھی کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ دو ورنہ سر کلم کر دیا جائے گا تو جو وفادار تھے وہ یہ ظلم سینے کے لئے تیار ہو جاتے تھے اور جو یہ قیمت نہیں چھکا سکتے تھے تو وہ باس آ جاتے تھے آج تلوار کی جگہ بندوق نے لے لی ہے پستول نے لے لی ہے گن پوائنٹ میں لے لی ہے اور کتنی لوگوں نے ہمارے اوپر کو کبھی بندوق تان لی ہے کہ آپ مسیح چھوڑ دے تو اسلام قبول کر لے کچھ حال قبول کتنی دفعہ مرے ساتھ ہو ایسا کیا ہمیں خدا ان کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں جس میں اتنا فخر ہے اتنا فخر ہے اتنا فخر ہے اپنے ایمان اقید اور نبیوں کے سردار پر اس کے باوجود بھی خدا نے ہمیں ازادی دی چرچس قائم ہیں ادار قائم ہیں خاندان قائم ہیں قلیس شاہ قائم ہیں اقل مندی سے ہم گواہی دے سکتے اپنے خدا مند کی محبت کا ہم ذکر کر سکتے ہیں تو رومیوں کے خط کے آٹھویں باب کی اکتیسویں ایسے میں پڑھتا ہوں پس ہم ان بات کی باب کیا کہیں اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر سے حوالے کر دیا وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس قدر کس طرح نہ بخشے گا خدا کے برزگدیدوں پر کون نالش کرے گا خدا من وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھراتا ہے کون ہے جو مجرم ٹھرائے گا مسیح یسو وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دینی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدہ کرے گا مسیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں ہم تو زبا ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا یسو مسیح میں ہے اس سے ہم کو نامات جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشت نہ حکومت نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرت نہ ملند نہ پست نہ کوئی اور مخلوق ایسا جڑ ہم خدا ہم کے ساتھ میں ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک بچے کو ماں اپنی گود میں لے کر اور وہ سختی سے اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگا لیتی ہے اور وہ ماں کی ہوش میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے ہمارا واسطہ ہمارا رشتہ ہمارا تعلق ان دیکھے خدا کے ساتھ ایسے ہی ہے جس نے ہمیں اپنی شفقت سے محروم نہ کیا جو وفادار ہے جس کے وعدے سچے ہیں اور قابل اعتبار ہیں ان پر ہم فخر کر سکتے ہیں آپ کی اگر میریج لائف قائم ہے تو خدا کا شکر ادا کریے آپ زندہ ہیں خدا کا شکر ادا کرے خدا نے آپ کو اولاد دی ہے خدا کا شکر ادا کرے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا بلکہ آپ کسی کے لئے باعث سے برکت بن سکتے ہیں خدا کا شکر ادا کرے آپ کا بچہ پاگل پن کا شکار نہیں ہے اب نارمل نہیں ہے اور وہ ایک پھل دار پودے کی طرح بڑھ رہا ہے اور وہ آپ کے لئے فخر اور امید کا باعث بن رہے بھلے بیٹی ہو یا بیٹا ہو خدا کا شکر ادا کرے آپ کو اکلیس ملی ہوئی ہے اور یہاں آکر ہم روحانی خورا کھاتے ہیں مقدسوں کی رفاقت پولیس کے پیرے میں خوف کے ساتھ ہم نہیں کرتے ہم خوشی سے نارے مار سکتے ہیں ہم بلند آواز سے ساس بجا کر خدا کی حمد و تعریف اور ستائش کر سکتے ہیں خدا کا شکر ادا کریں آپ کے کسی بچے کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی نہیں ہوئی ہے جس کئی ایسے واقعات ہے جو انسان دبا دیتا ہے اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا اس طرح کا ظلم آپ کے ساتھ نہیں ہوا خدا کا شکر ادا کریں کسی کے شہر یا بیوی نے اس کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک صاف دلی سے وفاداری سے زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں خدا کا شکر ادا کریں خدا کا شکر ادا کریں اور کوئی ضرورت آپ متاج نہیں ہیں آپ ننگے اور بھوکے نہیں ہیں آپ کی تمام ضروریات خدا اپنے جلال کی دولت کے معافق پوری کر رہا ہے خدا کا شکر ادا کریں غیر مسیحوں میں ہموطنوں میں خدا نے کہیں آپ کو عزت دی ہے قبولیت دی ہے آپ کے لئے خدا نے کوئی روٹی کمانے کا عزت کے ساتھ دیان ناداری کے ساتھ کوئی ذریعہ خدا نے رکھا خدا کا شکر ادا کیجئے خدا نے اتنی بڑی نجات آپ کو دے رکھی ہے جس سے غافل رہ کر کوئی آدمی بچے نہیں سکتا اپنے نجات یفتہ ہونے کے لئے خدا کا شکر ادا کرے دنیا میں اتنے مذہب ہیں ہر مذہب کے بانی اور ہر مذہب کے ماننے والے یہی دعویٰ کرتے ہیں ہمارا مذہب سچا باقی سب کے جھوٹے لیکن اگر آپ کو حقیقی خدا کی پہچان ہے اور حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے اس نے آپ کو روشن کر رکھا ہے تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہم حقیقی خدا کو جان گئے ہیں صرف اقلی طور پر نہیں جان گئے ہیں ہم نے اس کے مربان ہونے کا مزا چکھا ہے ہماری تبدیل شدہ زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں اتنی بڑی نجات مل گئی ہے اگر رومیوں کے خط کے آٹھوے باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اب سے جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے اگر آپ کو خدا موجود ہے اس کی حضوری میں ہم عبدیت گزاریں گے ہمارا مستقبل روشن ہے دنیا کی ہلکی سی دم بھر کی مسئیبت ہمارے لئے از حد بھاری جلال پیرا کرتی ہے خدا نے کوئی نعمت دی ہے کوئی برکت دی ہے کوئی نیا دروازہ کھولا ہے جیس قدر اور ہم اس کلام کو پورا کر سکتے ہیں ہر بات میں ہر بات میں خدا کی شکر کساری کبھی کبھی دکھ دینے والے واقعات بھی ہمیں شکستہ روح کرنے ہمیں بنانے ہمیں سوارنے کا باعث بنتے ہیں کئی پھول ایسے ہیں جب تک وہ مسئلے نہ جائیں تو ان میں سے خوشبو نہیں آتی ہے کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ مسیح کے بارے میں سات سو سال پہلے پیشن کی گئی تھی کہ خدا کو پسند آیا کہ اسے کیا کرے کچھلے خدا کو پسند آیا کہ اسے کچھلے وہ بڑا تکلیف تے کام ہے جو کچھلا گیا سلی پر آپ آپ کو علم ہے لیکن اس کے کچھلے جانے کے جو نتائج نکلے اس میں سے جو مسیح کے علم کی قدرت کی اختیار کی جو خشبو نکلی ہے وہ دنیا کی بدبو کو دور کر رہی ہے وہ دنیا میں راحت امن سچائی معافی پیار محبت خاکساری حلیمی اور فروتنی کا درس دے رہی ہے مسیح کے علم کی خشبو اگر وہ کچھلہ نہیں جاتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے خدا کو پسند آیا کہ وہ اسے کچھلے کبھی کبھی میرا اور آپ کا کسی صورت حال میں کچھلا جانا اس کے ذریعے سے بھی خدا ہمارے لئے کوئی نہ کوئی بھلائی پیدا کر لے گا اور کر لیتا ہے لہذا مشکل ضرور ہے ہر بات میں خدا کی شکر زاری کرنا لیکن اگر ہم یہ اصول اپنا لیں کہ بھلے مجھے سمجھ آئے نہ آئے جب لکھا ہے ہر بات میں خدا کی شکر زاری فرص کریں آپ پر ظلم ہو رہا آپ کے جب آپ اس حالت میں ظلم زیادتی نان صافی کلام کی خاطر آپ اور میں برداشت کریں گے عقل تو کہے گی کہ تیرا خدا کہاں ہے تیری مدد نہیں کرتا لیکن اس کو کلام کی خاطر سینے کے نتیجے میں آسمان پر ہمارا عجر بڑھا ہے اور جن کی نگاہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں ہے اور جن کا دماغ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں وہ دنیا کی دم بھر کی ہلکی سی بیزتی ظلم زیادتی نان صافی ان چیزوں سے وہ مغلوب نہیں ہوتے ان کو پتہ ہے کہ صاف کلام میں لکھا ہے مسیبت ہلکی سی اور دم بھر کی جلال ازحد بھاری اور عبدی نہ ختم ہونے وار تو جس کوئی اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ انسانوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے وہ ہر طرح کے حالات میں اندکھے خدا کی طرف دیکھتا ہے جو انسانوں کے ساتھ انسانوں کا سلوک بھی قوموں کا دیکھتا ہے اور دوسری قومیں کیا کرتی ہیں مجھے یاد ہے کہ پچھلے چند مہا پچھلے سال پنجاب کے کسی سکول میں ایک بیس سال کے لڑکے نے پانی پی لیا تھا تو اس کو بھنگی کہہ کے مار مار دیا گیا کیا خدا بین صاف ہے خدا کچھ بھی جو کچھ بھی ہم خدا ون کے لیے سہتے ہیں ظلم ہے مسیبت ہے تنگی ہے کال ہے دمکایا جانا ہے تلوار ہے خوف ہے تاثب ہے ستایا جانا ہے بدنام کیا جانا ہے مو پر بیزت کیا کیا جانا ہے مذہبی بیعث کے سلسلے میں اور اکی رویوں میں ایک پاتھ یاد رکھی کہ خدا جس نے مجھے آنکھیں دیں ہیں وہ میرے سارے حال کو خود بھی دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بتلا دیتا ہے وہ بے انصاف نہیں ہے اس میند اور اس محبت کو بھول جائے جو ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے کلام کے ساتھ جو کچھ تو نے تعلیم دی ہے میں اس پر عمل کروں گا میں اس پر عمل کروں گا لہٰذا باتی اور بہت ہم کہہ سکتے ہیں کلام سے کہہ سکتے ہیں زندگی کے تجربے سے ہم کہہ سکتے ہیں لیکن صرف سیکھنے کی حد تک آج سب دیکھئے کہ ایک طرف خدا کی نوازشیں ہیں میربانیاں ہیں برکات ہیں نیمتیں ہیں اس کی بکشش ہے اس کی چشم پوشی ہے اس کی درگزر ہے اس کا ہمیں ڈھانپنا ہے یہ بھی ایک بڑی خدا کی میربانی ہے کہ خدا کسی کو بدنام نہ ہونے دے خدا کسی کی زندگی کی یاز دواج کی کشتی کو ڈوبنے نہ دے سب خدا کی میربانیاں ہیں صرف آج ہم نے اتنا گوھر کرنا ہے کہ اس سلسلے میں کس حد تک ہم شکر گزار ہیں چلتے پھرتے یا تنہائی میں جب ہم دعا کرتے ہیں یا کلیسیہ میں جب ہم آتے ہیں دعا کرتے ہیں کئی لوگ تو چرچ بھی لیٹی آتے میں تو سمجھتا ہوں طریقے کار یہ ہے کہ چرچ شروع ہونے سے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ایمانداروں کو خدا کے گھر میں ہونا چاہئے صرف جھک جائیں روح میں اپنے آپ کو تیار کریں وقت سے پہلے دنیا کو دیکھئے کسی جگہ صدر آتا ہے وزیر آزم آتا ہے جب آتا ہے تو پھر ہی لوگ جا کے بیٹھتے ہیں دو دو تین تین گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے کسی اہم شخصیت کا ہم تو اہم شخصیت کی بات نہیں کر رہے ہم تو اپنے خالق اور مالک خدا کی بات کر رہے اس کے گھر میں لیٹ آنا اس کے گھر میں دل کی تیاری سے نہ آنا اس کے گھر آنا تو صرف بیٹھ کر چلے جانا نہ بائبل ہاتھ میں میں کئیوں کو دیکھتا ہوں چرچ میں آئیں کہ نہ کو گیت کی کتاب نہ کو ہاتھ میں بائبل دل کی تیاری سے آئیں ہم سن میں نہیں جا رہے ہیں کسی غی روحانی محفل میں نہیں جا رہے ہیں ہم خدا کی گیت کی کتاب ہمارے پاس عبادت میں ہم شریک کہا جائے کہ سب شکر غزانی کریں تو سب کے موں کھل جائیں خدا کی پشاک کا کنارہ ہم ایمان سے چھونے والے ہوں وہاں سے پھر تقویت آتی ہے پاکیز کی آتی ہے خدا کی روح کے ساتھ ہمارا میر ہوتا ہے سو ہم اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں گے چند لمحات کے لیے صرف اپنی شخصی خاندانی زندگی پر گور کیجئے روح القز کی آواز کو سمجھئے کہ اگر خدا من کا روح آج آپ پر کئی باتوں میں ظاہر کرتا ہے کئی لوگ ہیں ہم سے کم عمر تھے اس دنیا میں نہیں رہ مر گئے بچار دنیا سے جا چکے ہیں خدا نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے خدا کی شکر ساری کی بات ہے کئی بھڑا پہ میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے ہم ان سے چھوٹے ہم نظر کی اینک لگاتے وہ نہیں لگاتے اچھی صحیح دی خدا پچھلے دن ہمارے بزرگ ہیں 93 سال کے انگلستان میں فون سے بعد میں نے کہا انکل کتنے سال کے ہو گئے ہو گئے خدا کا شکر ہو دریازی عمر کے لئے اگر آپ کے بچے بزرگوں کی لکافٹر کا رہے ہیں تو آپ پر خدا کی نظر کرم بڑھ راپے میں بھی خدا نے آپ کو سنبھال ہوا ہے تو اگر خدا کا روح ہم میں سے کسی پر یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ میری نعمتیں جو تجھے ملیں ان کے عوض تو اس طور سے شکر گزار نہیں ہے جس طور سے تجھے ہونا چاہیے تو اس طور سے نہ سوچتی ہے نہ سوچتا ہے تو آج ہم خدا ان کو زبان دے سکتے ہیں آج ہم اس کلام کو دل چاہے عقل مانے روح مانے تو ہم تسلیم کر سکتے ہیں ہر بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسو کے وسیلے سے خدا کی تماری بابت میری بابت یہی مرضی ہے اور اگر ایسا ہم اسے کو کرنا چاہتا ہے خدا کو زبان دینا چاہتا ہے تسلیم کرنا چاہتا کہ خدا اس میں کوئی شک نہیں میں اتنا شکر گزار ہوں نہیں جتنا مجھے ہونا چاہیے آج سے میں اس کمی کو دور کر کے ارتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے انسانی زندگی بسر کرتے روز مرہ کی زندگی میں میں تیرا شکر کسی کے کہے بغیر میں تیرا شکر بجالاتا رہوں گا شکر کرتی رہوں گی تیری نعمتوں کو میں شمار کروں گا شمار کروں گی اور میں تیرے حضور شکر گزاری کی کربانی اپنے ہونٹوں کے پھل کے وسیلے سے میں تیرے حضور میں گزران گا گزران گی اگر کوئی ایسا کرنے کی تحریک اپنے اندر رکھتا ہے تو اپنے قدموں پر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ ہم سب شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کی گاہوں میں داخل ہو اور ناشکر پن یہ کمی نہیں یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے شریعت ناشکروں کے لئے مقرر ہوئی ہے نافرمانوں کے لئے مقرر ہوئی ہے دنیا کا رنگ ہم اپنے اوپر نہ چڑھنے دیں دنیا جیسے جینا چاہتی ہے وہ جیتی رہے ان کی زندگی ان کے اختیار میں ہے ہماری زندگی کسی کے اور کے اختیار میں ہے یسو ہمارا خدا مند ہے ہم نے اس کو اپنے دل کے تخت پر بٹھایا ہوا ہے ہماری زندگی کا سٹیرنگ اس کے ہاتھ میں ہے ہم اس کی حکم اس کی تعلیم اس کی منشا یا مرزی کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے پبند ہیں ہم اس لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم جیئے یا مریں ہم اس کو خوش کریں ہم اس کو خوش کریں اور وہ کون سا ہم سے بڑے بڑے ہدیع جات اور چڑھاوے مانگ ترہا ہے وہ تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صرف تینک یو کہہ دیں شکر ہو تیرا خداون جس حالت میں جس حیثیت میں جس مقام پر آپ نے مجھے رکھا ہوا ہے میں شکر گزار ہوں خداون مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس قدر مجھے آپ کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی اس طور سے میں نے کبھی سوچا نہیں ہے کبھی کی نہیں ہے لیکن آج صبح نہیں کہ اور برکات کے دروازے میرے لئے کھلیں اس لالت سے نہیں بس اس غرض سے خدا کی خدا ہی کہ تو خدا ہے تو باپ ہے اور تو مجھ پر مہربان ہے